موسیقی اب میرے پارے میں بھی کچھ کچھ ہی ہے کہ میں کیوں باہر میں نے کیا لکھا ہے باہر جو اتنا مقبول ہوا ہے نہیں وہ تو بات پوچھو تھا پہلے غزن سے ہم غصر کی طرف آتے ہیں میں کرشن چیندر پہ کچھ جاننا چاہوں گا کرشن چیندر سے آپ کی ملاقاتیں رہی ہیں وہ ہمارے بہت اہم فکشن رائٹر ہیں اور وہ چار اہم لکھنے والے جو اس طور میں بہت مقبول ہوئے ان نے کرشن چیندر کا نام ہے کرشن چیندر سے آپ کی ملاقاتیں رہی ہیں آپ نے اس کا ذکر بھی اپنی کتاب کتھا چاہ جنہوں کی بھی کیا ہے ہم کچھ مختصر سے جاننا چاہیں گے کہ کس طرح کی آپ کی ملاقاتیں رہی ہیں کیسا آپ نے ان کو پایا کس طرح جس طرح مطلب میل جود میں وہ کس طرح کے انسان تھے کرشن بہت خوبصورت انسان تھے میل جول میں گرمجوشی اتنی نہیں دکھاتے دیتے ہیں کچھ لوگ خود سے بہر آ کر آپ کو ملتے ہیں گلے سوبر تھے پی کر نشے میں نہیں آتے تھے اور میں تو ان کی اہلیہ سے بھی ملا کرشن سے ایک بات پوچھنے میں مجھے بہت جو چسپی تھی کہ جب ترکی سن تحریک شروع ہوئی میں بھی مڑی کانفرنس میں تھا میں بھی تھا اس کے بعد دلی کانفرنس میں بھی تھا مرسر کانفرنس میں بھی تھا بھی مڑی میں جب گیا تو انہوں نے خود کہا کہ آپ اس وقت تو چودہ پندرہ برس کے لڑکے ہی لگتے تھے حالانکہ میری عمر اکیس برس بیس برس تھی لیکن اب آپ واقعی چھوٹی چھوٹی مہشی رکھ لی تھی میں نے تو اس وقت ایک بات پوچھنے میں میں ضرور چاہتا تھا کہ جب انگار شپی جسے بننے بھائی نے ترطیب دیا تھا تو انگار ایک ضبط ہو گئی تھی انگار ایک کتاب کے طور پر منیفیسٹو تھا ترکی سن تحریک کا اس میں خدا جانے کیا کیا بھرائے ہوئے تھا خاندان کے خلاف ہماری روایتی شادی کے خلاف سیکس کے جنس کے طور پر آزادانہ راہوی کے حق میں اور میں ان سے پوچھنا چاہتا تھا کہ جب یہ کتاب پریپیر کی گئی اس میں افسانیں کٹھے کی گئے اور اس کے تو کیا وجہ تھی کہ اس قدر شدت پسندی اختیار کی اس نے تو انہوں نے کسی ہندی شاعر کا ایک بسرہ دورایا کہ ناشی نرمان کا آدھار ہے آپ پہلے اگر بلڈنگ کو توڑیں گے نہیں تو آپ نئی بلڈنگ نہیں بنا سکتے تو پہلے ہمیں اس سماج کو توڑتا ہے ٹوٹنے کے بعد نئے سماج پیدا ہوگا لیکن انہوں نے کہا میں اس پر یقین نہیں رکھتا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری نہیں تھا کہ ہم ایک ایکسٹریم پر لے گئے تھے اس کو نتجہ یہ ہوا کہ گورنمنٹ بھی سرکار بھی جو سالدھان ہو گئی بالکل کہ یہ کیا ہو رہا ہے پابندی لگ گئی اور لوگوں گرفتار کیا گیا تحریک کے ساتھ جو شامل تھے ان کو گرفتار کیا گیا کتابیں ضبط کی گئیں ضروری نہیں تھا یہ ایک بات اور ان سے پوچھنا تھا کہ آپ پر تین اترازات ہوئے ہیں باقی تو پیار کی باتیں تھیں ہم لوگ ملتے تھے ہم لوگ بیٹھتے تھے چائے پیتی تھیں اندر سے چائے کئی بار آئی مجھ سے ایک بار انہوں نے کہنے لگے میرے پاس سندھور کل کربا چوتھ کا دن ہے نہ میرے پاس مہندی ہے نہ میرے پاس یہ ان کی بیوی کہہ رہی ہے مجھے اور میں کرشن چندر صاحب بلاتا تھا کہ کرشن جی کہہ کے بلائیے کرشن جی میرے موہ سے نہیں نکلتا تھا بڑی تخدست تھا میرے ذہن میں ان کے لیے عزت تھی بڑی تو کہنے لگے میرے پاس اس نے تو گھاٹن گھر میں ڈال رکھی ہے مہندر نے اور سرلہ کبھی آتی ہے کبھی نہیں آتی باقی پھوپیوں کا بچوں سے بھتیج اور بھتیجیوں سے پیار ہوتا ہے تھی تو تھالی عورتیں کٹھی ہو اور تھالی گھماتی ہیں تو میں نے کہا میں کل آؤں گا میں روز جاتا رہا روزانہ جاتا رہا تو میں آپ کے لیے مہندی بھی لے آؤں گا اور صندوق میں لے کر تو کرشن سے جو دوسری بات میں نے پوچھی وہ یہ تھی کہ آپ نے کچھ کہانیاں کچھ سے زیادہ بیس پچیس کے قریب کہانیاں جن میں واحد متقلم فس پرسن نیریٹر عورت ہے میں نے کہا آپ پر اتراز ہوا ہے کہ آپ عورت نہیں ہیں لیکن آپ عورت کی زبان سے کہانیاں لکھ رہے ہیں میں یہ کہانیاں گناہ میں سکت یاد نہیں ہے تو ایک سیکنڈ کے لیے چھپ رہے انہوں نے کہا کہ آپ نے عمل زولہ کی نانا نانا زمدر پڑی ہے میں نے کہاں پڑی ہے آپ نے تالسٹائی کی اینہ کرنینا پڑی ہے میں نے کہاں پڑی ہے ان سے تو کسی نے نہیں کہا کہ تم عورت نہیں ہوں عورت کی زبان میں کیوں لکھ رہے ہو اور عورتوں نے کہانیاں لکھئے ہیں جو مردوں کی زبان سے یہ بات بھی قتم ہوئی پھر بات ہوئی ہے کہ نصر میں شائری کرنے والی کہ اس سے کیا موضوع مضمون اور موضوع خاص جو ہے جو اس کا کرکس ہے وہ نظر سے اوجل نہیں ہو جاتا کہ جب آپ شائری میں الجھا لیتے ہیں پاتھک کو قاری کو آپ شائری میں الجھا لیتے ہیں اور شائری بھی زیادہ منظر نگاری ہے سیتہ کنڈ کا حوالہ جاتے ہوئے کہا کہ اگر سیتہ کنڈ کا مہوو پیش نہ کرتا کہ جہاں چار دیواری ہے اور گھر سی ہے اور بیچ میں ایک کنڈ ہے طالاب ہے تو سیتہ کی اس ذینی حالت کا میں میٹافوریکلی اس تارے کی زبان میں اس کا منظر نامہ پیش نہیں کر سکتا تھا جس میں سے وہ گزری جب اس کو گرفتار کر کے لے جایا گیا اغوا کر کے لے جایا گیا اور پھر اس حالت کا کہ جب وہ واپس لائی گئی تو رام نے اسے قبول نہیں کیا اور اس حالت کا کہ رام کے بعد جو وہ رشی کی کٹیا میں چلی گئی جو جڑوں بچے پیدا ہوئے لاو اینڈ کش اور واپس آئی تو بھی رام نے قبول نہیں کیا اسے اگنی پریکشہ دینی پڑی عورت کی ضموع حالی کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ لیکن میرا جو منظر نامہ ہے اس کو آپ اس نکتہ نظر سے دیکھئے کہ اس منظر نامے میں کس طرح کے میٹافورز ہیں اس تارے ہیں میں چپ ہو گیا کہ اس تارہ سازی کا اس وقت تک ذکر ہی نہیں تھا لوگ بات جو افسانے میں ذکر کر رہے ہیں ہاں افسانے میں کرٹک اس تارہ سازی کا بات ذکر تک نہیں کرتے تھے کہ ابھی جدیدیت کا ذکر نہیں ہوا تھا ابھی ترکیب زندی چل رہی تھی ایک بات پھر ہوئی اور ان سے اور یہ بات بھی بڑی ضروری تھی تو میں نے ان سے کہا کہ جب آپ نے یہ دراصل الزام مخدوم مہیودین نے لگایا تھا کہ جب آپ نے ناول لکھا جب کھیت جاگے آپ تلنگانہ گئے نہیں تلنگانہ میں جو کھیتی ہر مزدور ہیں وہ زیادہ مسلمان ہیں مالک بھی بہت سے مسلمان ہیں کچھ ہندو بھی ہیں اور جب وہاں تحریک شروع ہوئی کہ ان کو زمینداروں کو نکال دیا جائے کھیتوں پر قبضہ کر دیا جائے کیونکہ یہ ہماری ملکیت ہے تو اس میں آگے آگے سارے کومنس تھے تو میں نے کہا آپ وہاں گئے نہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مخدوم میں نے نام نہیں لیا لیکن انہیں علم تھا میں کس کا ذکر کر رہا ہوں میں نے کہا کہ ہیدر آباد کے ایک کومنسٹ لیڈر جو بڑے بہت بڑے شاعر بھی ہیں ان کا آپ پر الزام ہے کہ اس کے ہیرو کا نام بھی آپ نے غلط لکھا ہے راگ و راہ اس کے ہیرو کا نام ہے اور راگ و راہ اونچے برامنوں کا نام ہوتا ہے مزدوروں کا نہیں ہوتا میں نے کہا آپ نے کسی سے دیکھ پوچھا یا دیکھا یا سنا تھا کہنا کہ یہ سہ ہو گئے مجھ سے صاحب سمجھ دی چیز سے مجھے خیال ہی نہیں آیا کیونکہ یہ عام نام ہے وہاں اور یہ آپ کو کیسے یقین ہے کہ یہ اوچھ برامنوں کا نام ہوتا ہے میں نے کہا مجھے یقین نہیں ہے لیکن میں نے پڑھا ہے تو بھرا کہنے لگے اس میں اور کوئی بتائیے کہ اور کیا غلط ہے میں نے کہا کچھ نہیں ہے بس یہی پوچھنا تھا آپ کے آپ گئے نہیں وہاں تو اس کے بارے میں کیسے آپ نے لکھ دیا کہنے لگے ایک سنسار یہاں بسا ہوا ہے جو صرف رائٹر کے پاس ہوتا ہے جو عام آدمی کے پاس نہیں ہوتا ہے اور تصویریں کتابیں پمپلٹ تقریریں اس قدر زیادہ ہیں کہ میں ایک دنیا آباد کر سکتا ہوں وہ دنیا میں نے آباد کی ہے اور وہ وان ٹو وان ایکویشن اور اگر دنیا ہوتی تو اخبار کی ریپورٹ ہوتی یہ وان ٹو وان ایکویشن نہیں ہے کیونکہ میں رائٹر ہوں جواب مجھے لا جواب کر گیا یہ جواب مجھے لا جواب کر گیا ستیپال جی یہ بہت ضروری گفتبور تھی کرشن چینڈر پر جو آپ سے ہوئی جو واقعہ آپ نے بتائے آپ کا ایک نوویل پچپن اور چھپن ستاون کے آس پاس چھپا جو پنجابی میں چھپا تو بہن ہوا اردو میں چھپا تو اس پر اعتراضات ہوئے اس نوویل میں ایسا تھا کیا جس پر اتنا ہنگامہ ہو گوا میں دنوں پنجابی میں چھپا اور نووو چھپا چو گھنٹا گھر ہندی اور پنجابی میں بیاک وقت ہندی میں یہاں سے دلی سے چھپا سایت پرکاشن مالی وارا دلی اور پنجابی میں جلندر سے چھپا دیپک پوبلشرز جلندر نے چھپا شہر دا ایک دن شہر وچ یا شہر کا ایک دن وہ نوووو ایکسپریمنٹل تھا اس میں کوئی ہیرو نہیں ہے ہیرو ایک گھنٹا گھر ہے جو کھڑا ہے اس کی چار سوئی ہیں چاروں سڑکیں آپس میں ملتی ہیں گول دائرے میں وہ گھنٹا گھر کھڑا ہوا ہے اور وہ اپنی گھڑیوں کی آنکھوں سے آس پاس کی زندگی کو دیکھتا ہے جو بہ رہی ہے فیزیکل لیول پر بھی کہ کاریں آ جا رہی ہیں سائیکل رکشے لوگ چل رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں کھڑے وہ چوک ہے اس چوک پہ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں لوگ کچھ اور یہ دوسرا یہ تھا کہ ٹائم کینوز پر وہ چوبیس گھنٹے کا کینوز ہے ناول صبح چھ بجے شروع ہوتا ہے رات کے بارہ بجے ختم ہو جاتا ہے اور ہر چپٹر میں زندگی بدلتی جاتی ہے یہ ایک نیا تجربہ تھا جو اردو میں کیا گیا تھا لیکن اس مسئیبت یہ تھی کہ میرا ایک نکتہ نظر تھا کہ جو استحصال کیا جا رہا ہے مزدوروں کا کامگاروں کا دکاندار جو اپنے نوکروں سے استحصال کرتے ہیں اور سپاہی جو وہاں کھڑا ہوا صرف ایک ایک روپے رشوت دیتا ہے سائیکل پر دو لڑکے بیٹھے ہوئے آ رہے ہیں اور انہوں کا چالان کرنا چاہتا ہے وہ ایک روپے لے کر چھوڑ دیتا ہے اس کو یہ ساری باتیں اس میں آ گئی ہیں اور پھر ایکسٹینشن سے ایکسٹینشن سے کہتے ہیں کہ میں اگر ایک لوجوان لڑکے کا ذکر کر رہا ہوں تو پھر اس کے گھر کا بھی ذکر کر رہا ہوں یہ اب گھر جائے گا یہ ایسے کرے گا یہ ایسے کرے گا یہ ایسے کرے گا وہ ساری باتیں جو ہیں اس میں آ گئی ہیں تو سردار پرتاب سنگھ کہہ رہا ہوں چیف منسٹر تھے ان کے پاس جو لوکل ایمیلے تھا مجھ اس کا عام بھی یاد ہے ہر بھگوان مودگل اب تو پتہ نہیں اللہ جانے کہا ہوگا یہ مر گیا ہوگا تو وہ لے کر گئے کہ یہ لڑکا ہے اور یہ کمپنس پارٹی کی تملیغ کرتا ہے اپنے ناولوں افثانوں میں تو بہن ہو گیا اچھا اس کی وجہ یہ تھی حالانکہ وہ جن حالات کا ذکر آپ نے اس ناول میں کیا ہے اب وہ ستے پال جی ہندوستان میں کم سے کم وہ حالات ویسے کے ویسے ہی ہیں آج بھی جو چیزوں کا ذکر آپ نے پچاس سال سال پہلے کیا تھا بلکل وہی سب چیز ہیں آج بھی یہاں پہ موجود ہیں آپ کی وہ دنیا جو آپ نے ہندوستان سے بہار آوات کیا ہے امریکہ میں آپ پردو میں تو لکھتے ہی ہیں لیکن آپ انگریزی میں بھی لکھتے ہیں اور بہت ساری کتابیں آپ کی انگریزی میں بھی آوئے ہیں وہ جو ورلڈ ہے انگریزی دنیا جو ہے انہوں نے کس حد تک آپ کو قبول کیا ہے کہاں تک قبول کیا ہے کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ایک ہندوستانی ہماری زبان میں آکے ہم سے کچھ کہہ رہا ہے اس کی بات سننی چاہیے نہیں سننی چاہیے سیدھا ساتھا جواب ہے کہ قبول نہیں کیا انہوں نے کسی کو بھی قبول نہیں کیا ایک شخص جس کو نوبل پرائز ملا ہے رابیدنا تیگور اس کو بھی انگریزی میں اس حد تک قبول کیا گیا جس حد تک ییٹس تک رہے جو ہی یہ نئے لوگ آگئے اور ان کے پیچھے چلنے والے لوگ آگئے فرس جنریشن آف پویٹس ایکسپریمنٹل پویٹس ایمیجسٹس ٹی ایس ایلیٹ ازرہ پاؤنڈ یہ لوگ آئے ان کے پیچھے چلنے والے دوسرے آئے اس کے بعد ہر دس سال کے بعد ایک نئی لہر آتی گئی بہت جلدی جلدی لہریں بدلیں ان لوگوں نے تیگور کو قبول نہیں کیا ان لوگوں نے سرول جی نائیڈو کو قبول نہیں کیا ان لوگوں نے تورو دت کو قبول نہیں کیا ان لوگوں نے آر کے نارائن کو قبول نہیں کیا یہ میں ناولیسٹ کا ذکر کر رہا ہوں ساہر ہاں جو لوگ وہاں جا کر رہ گئے پکے ہو گئے بہی کے رہنے والے اور وہاں کی جو لوکل لیٹری پالیٹکس ہے اس میں حصہ لینے لگے ان لوگوں کو قبول کر دیا گیا ناولوں میں انگلینڈ کی بہت خاص طور پر امریکہ میں بہت کام ہے انڈینز بہت کام ہے لکھنے والے امریکہ میں ناولیسٹوں میں کم از کم وکرم سیٹ کو ایکسپٹ کیا گیا سلمان رشدی کو ایکسپٹ کیا گیا اب جو نئے لڑکے ہیں وہاں میں لڑکا کیوں کہتا ہوں وہ تو چالیس پچاس سال کی عمر گیا سبیر لیکن میری عمر جتنی ہے اس حصہ سے میری ڈیو لڑکے ہی ہیں ان کو میں بیچ تیس برسوں سے دیکھ رہا ہوں انہوں نے وہاں ایک خوبصورتی سے اپنے ایک ہلکہ پیدا کیا ہے پاکستانیوں میں بھی ہندوستانیوں میں اب کسی زمانے میں جب یہ لوگ لکھ رہے تھے اس وقت اس کو انڈو اینگلین عدب کہا جاتا تھا ایک تو انگلو انڈین ہے جو انگریز یہاں آ کر ہندوستان کے بارے میں لکھ رہے تھے تو لیکن انڈو اینگلین لٹریچر کہا جاتا تھا اب یہ لفظ جو ہے یہ بدل گیا ہے اب وہ سیدھا لکھتے ہیں انڈین کیوں کہ پاکستان الگ ہو گیا پاک انگلیش اور انڈیا انگلیش انڈیا ہائیفن ایٹ انگلیش لٹریچر ان لوگوں نے لوکل زبان میں لکھنا شروع کیا وہاں کی زبان میں اور وہاں کی زبان میں جو سٹریٹ میں بولے جانے لینگویج آئے لندن میں اسے کاؤکنی کہتے ہیں آپ کو بتاؤ کہ میں بھی نہیں سمجھ سکتا اس کو جیسے رکشے والے آپس میں بولتے ہیں جب آپس میں لڑکے لڑکیاں بات کرتے ہیں میں بھی نہیں سمجھ سکتا لیکن ان کو اس کاؤکنی کو وہاں پیدا ہوئے ہیں وہ لوگ وہاں ایک لفظ ہے پاکی پاکستان والا اور یہ لفظ عزت کا نہیں ہے تو کسی کو گالی دینی ہے تو کہ یو آرے پاکی گٹیا تو وہ لوگ اس بات پر فخر محسوس کرتے ہیں کہ خود کو پاکی کہیں یہی خوبصورتی ہے ان کی اور وہ اپنی اپنے مسائل کے بارے میں آنر کیلنگ کے بارے میں ان عورتوں کے بارے میں جنہیں لڑکیوں کے بارے میں جن کے والدائیں چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان سے شادی کروا کے وہاں سے لائیں بجائے یہ کہ کسی گورے سے شادی کر لیں یا خود کسی لڑکے کو منتخب کر لیں ہندو کو یا کرسچین کو یا ان کے بارے میں جو اب تک خود تو پانچ وقت نماز ہی رہے کہ وہ خود منجمد ہو گئے وہیں جب وہ گئے تھے یہاں سے اسی وقت میں منجمد ہو گئے انیس سو ستر میں گئے تو ستر سے وہ آگے نہیں بڑھ پائے اور دائیں بائیں وہ ابھی انگلینڈ کو انگلینڈ کہیں گے بولنے میں انہوں نے اس لوکل زبان بھی نہیں سیکھی اب یہ انڈو اینگلین عدب جو ہے نہیں ایگزیسٹ کرتا ہے وہاں پہ کچھ آہستہ آہستہ اس نے اپنے راستے بنائے ہیں بلکل بنائے ہیں علاقے اور گھر کیا ہے لوگوں کے دلوں میں بھی کیونکہ لٹریچر جو ہے وہ اس کی سیمائیں نہیں ہوتی ہیں جب وہ خاص زبان میں لکھا جائے تو سیمہ اپنے آپ اس سے پہلانان کیسا محسوس کرتے ہیں جب وہاں کے لوگ کہتے ہوں گے یہ ہمارا رائٹر ہے انگلیزی میں لکھتا ہے انگلیزی کا جو یہ نہیں جانتے کہ یہ بسیکلی اردو کے شائر ہے شائر یا اردو کے رائٹر ہے نہیں مجھے تو ایسے جانتے ہیں کیونکہ میری سب کتابوں کے اوپر انٹرو پر یا بیک پر یا فلیک پر یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ ان میں سے بہت سی نظمیں اور میری کچھ کتابوں میں جو نظمیں ہیں جو میں نے ٹرانس کریئٹ کی ہیں اردو ٹائٹل ساتھ اردو میں چھپے ہوئے ہیں اگر آپ میری کتابیں دیکھیں تو آپ دیکھیں گے انگلیزی ٹائٹل ہے ساتھ لکھا ہوا ہے اردو ٹائٹل اور پھر وہ اردو میں عربی میں نسخ میں لکھا ہوا ہے نسخ میں لکھا ہوا ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے یہ ٹرینس کریئیٹڈ ہے نصف تو ستحال جی اس وقت جو ہے وہاں کی صورتحال جو ہے اردو کے حوالے سے وہ اتنان بخش ہے وہاں پہ لوگ شائری پڑھنا چاہتے ہیں زبان سیکھنا چاہتے ہیں کچھ اس طرح کا ہے ماہول وہاں کا اگر لوگ سے آپ کی مراد ہے کہ جو اردو والے نہیں ہیں گورے ہیں تو ان پر تو زیرو پرسنٹ اثر پڑا ہے انہیں بالکل علم نہیں ہے میں نے جو کمپیرٹیو ڈیٹرچر میں تقابلی عدب میں کورسز وہاں بنائے کریکلم پلاننگ کی نساب سازی کی جیسے کہتے ہیں اردو نساب سازی کی اس میں اردو کو ٹرانسلیٹ کر کے رکھا اور نظمیں ایسی ظاہر ہے کہ ناول تو ہوئی نہیں سکتی آٹھ نو یونیورسٹریز ایسی ہیں جن میں لور لیول پر جونئر لیول پر اور سینئر دونوں لیول پر تین تین کریڈٹس کے چار چار پانچ پانچ کورسز ہیں جو اختیاری ہیں جو لیے جاتے ہیں جی جرمن، اٹیلین، سب کے انگریزی میں ہیں وہ انگریزی میں ہیں خود ٹرانسلیٹ کرتے ہیں ہم لوگ اور لوگ ہیں ٹرانسلیٹ کرنے والے بھی میں نے خود بہت کیا ٹرانسلیٹ لیکن جیسے میں نے کہا کہ لانگر پویمز کین ناٹ بی ٹرانسلیٹڈ وہ نہیں ٹرانسلیٹ ہو سکتی ہیں ناول تو آٹ آف جب تک کہ کوئی چھپا ہوا ناول انگریزی بھی نہ ہو اور لور لیول پر ہم ناول نہیں ٹرڈوس کرتے تین، تین، چھے، تین، ناو کریڈٹ کورسز ہیں موسیقی اور وہ بھی ان لوگوں کے لیے وہ لوگ لیتے ہیں وہ بچے لڑکے لڑکیاں لیتے ہیں جنہیں ٹیچر بننا ہوتا ہے ای ایس ایل کے ای ایس ایل ہوتا ہے انگلیش از ان سیکنڈ لینگویج یعنی وہ ان سکولوں میں جاتے ہیں جہاں ہندوستان پاکستان کے بچے پڑھتے ہیں اور ان کے والدائیں چاہتے ہیں کہ انہیں اور دو ہندی بڑھائی جائے یا اس میں سمجھائے جائے تو ای ایس ایل کے کورسز کے ٹیچر بننا چاہتے ہیں اور وہاں بہت ہیں ایسے سکول کیونکہ ہماری آبادی بہت بڑھ گئی ہے وہاں وہاں بہت ہیں ایسے تو وہ ہم سے لیتے ہیں وہ کورسز اور ان کے نساب سازی بھی میں نے کیا ہے مختلف یونیورسٹیوں میں یورپ میں بھی کیا ہے اور کورسز بنانے کے بعد جو ٹیکس بکس ہیں وہ بھی بتایا کہ یہ 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 وہ پھر ایک ہی چھاپی جاتی ہے اس کو سائیکلو سٹائل کر لیا جاتا ہے پرنٹ کر لیا جاتا ہے وہ لڑکوں کو تقسیم کی جاتی ہے اور ان سے پیسے وصول کر دیا جاتی ہے سنتی پال جی یہ جو آخری سوال آپ سے کروں گا یہ جو کچھ دھندسی چھائی تھی بیچ میں رسم الخط کے حوالے سے اردو رسم الخط کے کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کا رفت میں تبدل دیں گے آپ تو ہو سکتا ہے یہ زبان اور زیادہ پھیلیں لیکن آہستہ آہستہ اب یہ آواز دب گئی ہے اور ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے ابھی ہم نے یہ جشن کیا اس سے بھی ہمیں محسوس ہوا اور ہندی باروں کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا رہتا ہے تو اب ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چلیے اگر ہمیں شائری اچھی لگ رہی ہے اردو کی غزل کوئی بھی چیز تو اس کو ہم ہندی میں پڑھیں اور پھر آہستہ آہستہ اگر رسم الخط سیکھ لیں تو کوئی گرائی تو ہے نہیں تو وہ جو ایک دوری پیدا ہو گئی تھی اس میں کچھ کمی آئی ہے ہمیں یہ لگتا ہے آپ ہندوستان پاکستان اور دنیا بھر کے سفر کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ہاں کچھ کچھ یہ کمی آئی ہے اور اب جو ہے فضاء سازگار ہے کہ اردو کے وہ لوگ سیکھنا چاہتے ہیں اس کے رسم الخط کو بھی سیکھنا چاہتے ہیں جی ہاں اور اس میں جیسے میں نے کہا کہ آپ کی بھی ایک کوشش ہے چھوٹی سی منہانی سی لوکلائزڈ ڈلی میں اور جگہوں پر بھی ہے یہ درست ہے کہ جو ہندی والے اب ناغری سکرپ میں اردو کے حوالے سے سیکھ کر لکھیں گے وہ تو کہیں گے جذباتوں کو میرے جذباتوں کو مجرور مت کرو وہ تو انہیں علم نہیں ہوگا لیکن ایک زمانہ تھا جب اسمت آپا نے بھی اسمت چکتائی نے بھی اور راہی معصوم رضا وغیرہ لوگوں نے بھی کہا تھا کہ ہم اگر رسم الخط کی قربانی دے دیں تو یہ بہت پھیلے گی اردو کیونکہ یہ ایسی خوبصورت ویل ورست لینگویج ہے کہ اس کا جواز بننا مشکل ہے کم از کم ہندوستان میں اس کا جواز اور نہیں ہے جس طرح کہ یہ نپی تلی ہوئی خوبصورت زبان ہے وہ نہیں ہوا ہم جانتے ہیں وہ نہیں ہوا اور ہونا بھی نہیں چاہیئے تھا یا ہونا چاہیئے تھا آپ کیا کہتے ہیں رسم الخط کی قربانی اب پس منظر میں دیکھیں تو ٹھیک ہے نہیں ہونا چاہیئے تھا لیکن نتیجہ کیا ہوا نتیجہ یہ ہوا کہ میں جب سعودی عرب میں تھا تو یہاں سے وہ مزدور طبقہ جاتا ہے وہاں کام کرنے کے لیے تو ہمارے یہاں بھی تھا تو جہاں میں نصاب سازی کر رہا تھا اس جگہ پر وہ تھے بہت سے لوگ صفائی کرنے والے مستری تو ان لوگوں سے بات ہوئی تو میں نے کہا چھ ایسے لکھو میرا نام کہ تو نہیں لکھ سکتے اردو میں آپ کا نام نہیں لکھ سکتے ہندی میں لکھ سکتے ہیں تو یہ ہوا کہ قرآن کے علاوہ دوسریپ نہیں جانتے تھے نتیجہ یہ ہے کہ بہت سا لٹریچر ان کی رسط سے باہر رہ گیا تھا پہنچ نہیں تھی ان کی جب تک کہ وہ میں آپ کو ایک ایک ایگزامپل لیتا ہوں ٹرکی کی ٹرکی نے جب ٹرکی کے پاس خود آ جانے دس کروڑ مسعود مخدوطات ہوں گے ایسے جو اسلام سے تعلق رکھتے ہیں کہاں کہاں کے کب کب کے لکھے ہوئے رکھ کے جوڑ کے رکھے ہوئے ہیں چبرے کی جلدیں ان پر میں نے خود دیکھا ہے میں وہاں رہا ہوں اور جب انہوں نے سکرپ بدلہ رومن کر دیا اب اس کے بعد یا تو سب کو کنورٹ کریں یا سب کو آگ لگا دیں پھینک دیں باسفورس میں سمندر میں کیا کریں وہ اب آہستہ آہستہ وہ رومن بھی رکھ رہے ہیں اور اس سکرپ کی طرف ایرابک سکرپ کی طرف بدل بھی رہے ترکی والوں کی سکرپ ایرابک نہیں ہے ایرابک ٹرکیش ہے جیسے ہم جیسے روسی ترکمینستان کی ہے وہ میں نہیں پڑھ سکتا میں عربی پڑھ لیتا ہوں خوبی پڑھ لیتا ہوں عربی کیونکہ میں نے سیکھی ہے تین سال وہاں رہا ہوں پڑھایا سنس کو لیکن وہ سکرپ میں نہیں پڑھ سکتا تو ترکی والوں کا بھی وہی ہوا اگر یہ بدل جاتی اس وقت تو آپ کہاں خدا باکس لائبری پڑھنا کی یا رامپور لائبری میں اس سے کتنے مخطوطات نکالیں گے کتنی کتابیں نکل آئیں گے جنہیں آپ ہندی میں کنورٹ کریں گے نہیں ہو سکتی تھی فوٹو ہونے کے باوجود کہ آپ کے پاس یہ ساری ٹیکنالوجی اس کے باوجود نہیں ہو سکتی تو رہنا چاہیے سکرپٹ کو بھی رہنا چاہیے لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو سیکھنا چاہتا ہے زبان سیکھنے اس کنتیجہ یہ ہوگا کہ اردو از ایس پوکن لینج رہ جائے گی عام بول چال کی بھاشا وہ جو ہے آج بھی جو آج بھی ہے اور آپ کو فکر کرتے ہیں یا اور جو بھی بازار میں جو بھی باتیں کرتے ہیں وہ سب ایسی ہوتی ہیں ستے پالانم جی میں ایک فکرہ کہتا ہوں بتاتا ہوں لوگوں کو کہ بازار سے جا کر ایک کرسی خرید لاؤ اس میں لفظ بازار فارسی ہے تو بول چال کی زبان تو ظاہر ہے اردو جس طرح ہندوستان میں اور ہندوستان سے باہر بھی بول چال کی زبان کے حوالے سے تو بڑی زبان ہے ہی ہماری لیکن ہم چاہتے ہی ہیں کہ اپنے سکرپٹ کے ساتھ زندہ بھی رہے آج آپ نے ہمیں وقت دیا ہم آپ سے اور مزید گفتگو کرنا چاہتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ آ جا رہے ہیں اور ہمارے پاس میری شام کی فلائیٹ ہے اور وقت بہت کم ہے تو انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات رہے گی اور پھر ساری باتیں جو بچ گئی ہیں آپ کے حوالے سے آپ کے عدب کے حوالے سے اور جو آپ نے دکھایا اس حوالے سے اور جن جن لوگوں سے آپ کی ملاقاتیں رہی ہیں ان حوالے سے ان حوالوں سے تب گفتگو ہوگی تب تک کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اور آپ صحیح سلامت یہاں سے امریکہ پہنچیں پھر ہماری آپ سے سپون پر بات رہے بہت ساری باتیں رہیں آپ کو سفر مبارک ہو آپ یہاں آئے ہندوستان میں ہمارے مہمان بھی رہے آج بھی ہمارے مہمان ہیں ہندوستان میں ہے تو تک ہندوستان میں تو ہمارے ہی مہمان ہیں ہم چاہیں گے کہ آپ وقتen ہندوستان آتے رہیں ریکتہ آتے رہیں کہ ہم چاہیں گے کہ آپ کے مشورے ہمہیں شامیل حال گئے ہیں ہماری اس ویب سائٹ کے ساتھ آپ کا بہت بہشکریہ ناظرین یہ ستے پالانن جو امریکہ سے یہاں تشریف لائے ہوئے تھے آج ہم نے ان سے عدب امریکہ اور خاص طور سے مجھے کرشن چینل کے حوالے سے ان سے کچھ باتیں جاننی تھی جو ان سے جو گفتگو ہی اور وہ جو چیزیں نکل کے آئیں کرشن چینل سے ان کی ملاقاتوں کے حوالے سے اور ان کی پہلی بیوی کے حوالے سے جو بہت ساری چیزیں ہم اور آپ کو ان چیزوں سے واقف نہیں ہیں اور دنیا عدب میں چکے ان کی بہت گہری نظر ہے یہ انگریزی میں باقاعدہ لکھتے بھی ہیں اور دنیا عدب میں کیا ہو رہا ہے اور غزل پر جو ان کے اعتراضات ہیں اس حوالے سے بھی ان کی گفتگو ہی حالانکہ یہ اپنی بات پہ اڑے ہوئے ہیں اور ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں بہت ساری چیزیں ضروری ہیں عدب کے لیے غزل بھی بہت ضروری ہے اور غزل نے اپنے وہ خدوخال بدلے ہیں جو ستے پالانند جی کہتے ہیں کہ غزل روایتی نہ ہو مجھے اعتراض غزل پہ نہیں غزل کی اس روایتی پن سے ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ہمارے نئے لکھنے والے اور جیسے زفر اقبال، ساکی فاروقی، احمد مشتار ان لوگوں نے کہیں نہ کہیں اس روایت کو توڑا ہے اور آگے بڑے ہیں نئی موضوعات آئے ہیں ان کی غزل میں ناظرین یہ ستے پالانند سے آج ہم نے آپ کی ملاقات کروائی اپنی بار کسی نئی شخصیت کے ساتھ پھرا حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ